نوری بیان ان کے نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شانوالے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت محمد لقب پانوالے آقا ہمارے بڑی شانوالے آقا ہمارے بڑی شانوالے ہر سال کی طرح اس بار بھی کوشش تھی کہ داستانِ سرکارِ دوالم داستانِ محمد سیرتِ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمتیں پیش کریں منظوم انداز سے پھر واقعات کے انداز سے اور ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا آج عمومی کلام ہے اور آج ممکنہ طور پر اس سلسلے کی یہ آخری باقاعدہ نشست ہے کیونکہ دائرہ کل اختتامی رشست ہوگی تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہوگی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا قصیدہ قرآنِ کریم میں پڑھا قرآنِ کریم میں آیا وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس کے ذکر کے بارے میں خداوندِ تعالیٰ کہہ دے قرآنِ کریم میں کہ ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کیا پھر اس ذکر کے بلند ہونے کے بارے میں کیا رہ رہ جاتی ہے تو آج سنیے کہا تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوہ میرا مسلک وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا میری منزل تیری آہت میرا صدرہ تیری چوکھٹ تیری گاغر میرا ساگر تیرا سہرہ میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے باری تیرے بالک وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور آقا تیری مدھت ہم سرکار کا ذکر کر رہے ہیں نا مدھت کر رہے ہیں تیری مدھت یا رسول اللہ تیری مدھت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری قایا تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستا میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دی پک وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ آئے ہیں اور تیرے دل سے تیرے دل سے دل تیرے دم سے دلیں بینہ کبھی فاراں کبھی سینہ نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا ارے یہ زمین بھی ہو فلکسی نظر آئے جو تھنکسی تیرے در سے میری جان تک وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ آقا میں ہوں قطرہ میں ہوں قطرہ تو سو اندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا بھئی تو اسی رشتے پر خوش ہیں اگر قبول کرلیں سرکار سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہو نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تُتسا نہیں بے شک رفعنا لَكَ ذِكْرَكَ اور میں ادھورا تو مکمل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اکپل تیری جمبش میرا خاما تیرا نقطہ میرا ناما میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اکپل تیری جمبش میرا خاما تیرا نقطہ میرا ناما کیا تُو نے مجھے ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور میری سوچیں ہو سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شبِ تیرا کر خیرہ میرے دن بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامد نا ہو مجھ میں کوئی کالک ہوا رفعنا لکا ذِكْرَكَ تو امیرِ حَرَم میں فقیرِ اجم تو امیرِ حَرَم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تُو کُو جا من کُو جا تُو کُو جا من کُو جا تُو کُو جا من کُو جا تُو امیرِ حَرَم میں فقیرِ اجم تُو امیرِ حَرَم میں فقیرِ اجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو اتا ہی اتا تُو کُو جا من کُو جا عرب جس کا چرچہ ہے یہ کچھ آج تائر ہے عرب کا ایک الگ مقام ہے عرب جس کا چرچہ ہے یہ کچھ وہ کیا تھا بھئی جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا زمانے سے پیون جس کا جدا تھا نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا پھر کیا ہوا اور کیا معاملاتیں تمدن کا اس پر پڑا تھا نہ سایا ترقی کا تھاما قدم تک نہ آیا نہ آب و ہوا ایسی تھی روح پرور کہ قابل ہی پیدا ہوں جس سے خود جوہر نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر نہ کچھ ایسے سامان تھے وہاں میسر قبل جس سے کھل جائیں دل کے سراسر اور پھر وہاں کیا ہوا وہاں ایک نبی آیا کون آیا کیسا نبی آیا کیا صفات کی اس نبی کی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے اپرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطہ کا عرصے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حراسے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن منایا کھراں اور کھوٹا الک کر دکھایا عرب جس میں قرنوں سے تھا چہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا ہزاروں بھی آئے ہزاروں مرسلی آئے لیکن میرے کمی والے کی شانگی میرا لین ہے دو جاہاں کی تاتا ہے محمد دو جاہاں کی تاتا ہے سارا جگ سوالی ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں چاند کی طرح ان کو چاند خود سوالی ہے میرے کمی والے کی شانگی میرا لین ہے حقا کی سنا ان اشعار میں سنیئے کہ روشنی کا عروج تعرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشنی کا عروج ظلمتوں کا زوال روشنی کا عروج ظلمتوں اندھیروں کا زوال آئینہ بھی وہی وہی اکسِ کمال آئینہ بھی وہی وہی اکسِ جمال کس کا عروجِ کمال میم با میم دان مصطفیٰ پہمسا یہ عزل یہ عبد نور کا ان کے قدر یہ عزل یہ عبد نور کا ان کے قدر عشق اور حسن ہیں ان کے خال اور خط تھے وہ موجود جب جب نہ تھے روز و شب ان کا کلمہ تھا جب جب نہ تھے ماہ و سال کس کا عجے کمال میم حا میم دان ان کا جود و کرم ان کا جود و کرم دشمنوں کو اما ان کا جود و کرم دشمنوں کو اما دستِ عجاز دے کنکری کو زبان ان کا جود و کرم دشمنوں کو اما دستِ عجاز دے کنکری کو زبان حق نے بخشی انہیں حکمتِ لا زبال روک دے تو حرام اذن دے تو حلال کس کا عجے کمال ہے کس کا عجے کمال ہے میم حا میم دان مصطفی بے مصال اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں ہے ڈھوپ میں وہ چلے یہ بھی سایا نہیں ہے بھئی فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں ایسی کوئی نظیر ایسی کوئی مثال کس کا عجے کمال میم حا میم دان مانگنا تو کجا بے طلب ہی دیا مانگنا تو کجا بے طلب ہی دیا کون ایسا ہے جو درس خالی گیا مجھ کو دکھ رائیے ایسا دامن کوئی ایسا منگتا کوئی ایسا دستِ سوال اس کا عجے کمال میم حا میم دان یا رسول اللہ وہ اشارہ کریں چل پڑے ہر شجر روک دے وہ اگر ترک کر دے سفر روشنی اور ہوا جنبشِ لب ادھر حرکتِ قلب ادھر گردشِ ماہ و سال اس کا عجے کمال میم حا میم دان نور نور ان کی اساس نور ان کا لباس نور ان کا بدن نور ہی پیراہن جو بھی ان سے ملے رب سے جو جا ملے جو بھی دیکھیں انہیں رب کا دیکھیں چمال کس کہو جے کمال میم ہا میم دان ان کی رحمت کے سائے میں ہیں ہم سبھی ان کے سائے میں ہیں ہم گناہگار بھی جو ندامت کے عشقوں سے ہوںگے نحال ان کی رحمت کے سائے میں ہیں ہم سبھی ان Sumgичی میں ہیں ہم گناہگار بھی جو ندامت کے عشقوں سے ہوں گے نحال کس کا اوجے کمان میم ہاں میم دا سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجود ساتھ فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلبا تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید پولانی سلام اے آمنا کے لال اے محبوب سبحانی جیسے میں نے عرض کیا آج اس سلسلے کی باقاعدہ جو ہے وہ یہ آخری نشست یکم رمضان سے کوشش تھی کہ مختلف زاویوں سے سیرت سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی تونی دا واقعات ظاہر ہے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں بلکہ یہ تو جملہ ہی غلط ہے اس حوالے سے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنی ذکر نہیں ہو سکا دامن وقت کی گنجائش بہت بڑھا دی جائے اور بڑھا دی جائے اور بڑھا دی جائے صدیوں تک بڑ تو بھی سیرت کے ہر احاتے کا تذکرہ ہی ممکن نہیں ہے اس کا احاتہ ہی ممکن ہے اس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں جتنا بھی اپنا ایلوٹڈ ٹائم ہے اس کے حساب سے ہم کوشش کرتے ہیں تو آئیے آج اس سیگمنٹ کا جو باقاعدہ اختتام ہے وہ ہم میں دو تین اشار ارز کرتا ہوں اور پھر ہم تین دفعہ سب درود پڑھ کے اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں درود اس پر کہ جن کا نام تسکینے دلو جاہیں درود ان پر کہ جن کے خلق دلو جاہیں 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 دلو ج جا ہے اور پھر سب دور پڑے گا اس کے بعد درو دن پر جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے اللہم صل على سیدنا محمد النبی المبی وعلى آده وصحبه اللہم صل على سیدنا محمد النبی المبی وعلى آده وصحبه اللہم صل على سیدنا محمد النبی المبی وعلى آده وصحبه